پاکستان کی سیاست میں اس وقت تحریک ادم اعتماد کا شور بہت سنائی دے رہا ہے جو منگر کے روز قومی اسمبلی میں جمع بھی کرا دی گئی ہے جس کے ذریعے متحدہ حضب اختلاف وزیراعظم عمران خان کو ان کے عوضے سے ہٹانا چاہتی ہے جبکہ حکومت اپنا دفاع کر رہی ہے جب بات تحریک ادم اعتماد کی ہوتی ہے تو اس حوالے سے چند باتیں یا استلاحات بڑے تواتر سے استعمال ہوتی ہیں مثلا نمبر گیم، فلور کراسنگ، اوپن پیلٹ اور سیکریٹ پیلٹ اور آئینی تقاضے وغیرہ آج ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے کہ تحریک ادم اعتماد کیا ہے اس کے لئے آئینی تقاضے کیا ہیں اور ان استلاحات کا مطلب کیا ہے جو اس سلسلے میں استعمال کی جاتی ہیں پارلیمانی جمہوریتوں میں جیسے پاکستان، پہارچ یا برطانیہ وغیرہ میں ہے جہاں پارٹی کی بنیاد پر انتخابات ہوتے ہیں اور جو پارٹی ایوان زیری میں جسے پاکستان میں قوم اسمبلی کہا جاتا ہے ارکان کی اکسریت حاصل کر لے وہ اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کرتی ہے جو وزیراعظم کہلاتا ہے یا کہلاتی ہے اس کے مقابلے میں وہ پارٹی یا پارٹیاں جن کے ارکان کی مجموعی تداد کام ہوتی ہے اس پہ اختلاف کہلاتی ہے وہ بھی اپنا ایک پارلیمانی لیڈر منتخب کرتی ہے جو قائد حصب اختلاف کہلاتا یا کہلاتی ہے اگر حصب اختلاف حکومت کی کارکردی سے مطمئن نہ ہو اور حکومت کرانا چاہے تو اس کا آئینی طریقہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائے ان دنوں پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ حضب اختلاف کی پارٹیاں متحد ہو کر حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد منظور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں جس کے لئے آئین میں باقیدہ ایک طریقہ کار ترج ہے جس کے مطابق وزیراعظم کو ان کے عوضے سے ہٹانے کے لئے قوم اسمبلی کے ارکان کی مجموعی تداد کی سادہ اکثریت ترکار ہوتی ہے اور یہاں پر نمبر گیم کی اسطلاح سامنے آتی ہے جینی فریقین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ارکان کی مطلوبہ تداد موجود ہے اس وقت پاکستان میں قوم اسمبلی کے ارکان کی کل تداد تین سو بیالیس ہے جس کی سادہ اکثریت ایک سو بہتر ارکان کی تداد بنتی ہے جیسا کہ آغاز میں بتایا گیا کہ یہ کاروائی آئین کی شکوں کے تحت ہوتی ہے وہ کون سی شکے ہیں آئینی امور کے ایک مہر ممتاز قانوندان قاضی موبین صاحب کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی کاروائی آئین کے آرٹیکل 95 اور قومی اسمبلی کے رولز آف بزنس 2007 کے رول 37 کے تحت ہوگی تحریک پر تین دن سے پہلے اور سات دن کے بعد ووٹنگ نہیں ہو سکتی یعنی تین سے سات دن کے عرصے میں ووٹنگ ہوگی اور اس ووٹنگ سے پہلے اور بعد میں ایک طویل آئینی طریقہ کار اپنا نہ ہوگا انہوں نے بتایا کہ رولز آف پروسیجر کے تحت تحریک عدمات پر ووٹنگ اوپن ہوتی ہے رولز کے تحت سیکرٹ ووٹنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ تحریک اعتماد کے لیے قرارداد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور رولز آف پروسیجر کے تحت جو ضابطیں بنائے گئے ہیں قومی اسمبلی میں کسی بھی قرارداد پر ووٹنگ اوپن ہوتی ہے فلور کراسنگ عام طور سے فلور کراسنگ کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اگر ایک پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والا قوم اسمبلی کا کوئی رکن اپنی پارٹی سے مستفی ہو کر کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے تو وہ ناہل ہو جائے گا یعنی اسمبلی کی اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی قاضی مبین کہتے ہیں کہ آئین کی دفعات 62 اور 63 ان کی باز زیلی دفعات کے تحت اگر کوئی رکن اسمبلی وزیراعظم یا کسی صوبے میں وزیراعلا کے انتخاب یا ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد یا تحریک اعتماد اور آئینی ترامیم کے سلسلے میں اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف وار دے ووٹنگ میں حصہ نہ لے یا ووٹنگ کے دوران ایوان سے غیر حاضر رہے تب بھی وہ ناہل ہو جائے گا اور اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی لیکن اسی سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف وار دینے کی پاداش میں اس کی رکنیت تو ختم ہو جائے گی لیکن جو ووٹ اس نے دیا ہے اسے درست مانا جائے گا اور اسے شمار کیا جائے گا قاضی مبین کہتے ہیں ان صورتوں کے باوجود کوئی رکن اس وقت تک خود بخود ناہل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی پارٹی کا سربراہ اس کے لئے کاروائی کا آغاز نہ کرے اور پھر ایک طویل طریقہ کار سے گزر کر اس کے ناہل ہونے کی نوبت آتی ہے لیکن انہوں نے کہا اگر موجودہ صورت حال کو پیش نظر رکھ کر یہ فرض کر لیا جائے کہ اپوزیشن کے دعوے کے مطابق وہ سرکاری پارٹی کے بعض اراکین کی مدد سے وزیراعظم کے خلاف جنہیں ایوان میں سادہ اکثریت حاصل ہے تحریک ادم اعتماد منظور بھی کرا لیتی ہے تو وہ ارکان ناہل ہو جائیں گے جنہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف پورٹ دیا ہے اور اپوزیشن کی اکثریت پھر اقلیت میں بدل جائے گی تو وہ اپنا نیا وزیراعظم کیسے منتخب کرا سکے گی قاضی مبین کا کہنا تھا اس صورتحال میں عام طور سے حکومتی پارٹی جسے تحریک ادم اعتماد کا سامنا ہوتا ہے وہ یہ طریقہ کار اختیار کرتی ہے کہ اپنے ارکان کو ایوان سے بہر رکھتی ہے اور اندر نہیں آنا دیتی نہ اندر آئیں گے اور نہ فلور کراس کریں گے نہ مطلوبہ ارکان کی تداد پوری ہو سکے گی اور نتیجتا تحریک نکام ہو جائے گی اس نوعیت کے حد کنڑے دونوں جانت سے استعمال کیا جاتے ہیں